نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ عذاب قبر اور فتن قبر سے حفاظت کی دعاوں کے موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے دعا مشکلات کو دور کرنے کا ذریعہ ہے ہاں وہ دنیا کی مشکلات ہوں یا آخرت کی مشکلات اور آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے جس میں ہر انسان کو آزمایا جائے گا اس کا امتحان لیا جائے گا ایک تو بڑا امتحان ہے قیامت کے دن لیکن ایک چھوٹا امتحان ہے قبر کے اندر بھی جس طرح دنیا بھی ایک امتحان ہے اس زندگی میں بھی ہمیں ترہ ترہ کے امتحانات سے واسطہ پیش آتا ہے اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا جسے سورة الملک میں آتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمالا کہ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے تو گویا اس زندگی میں بھی انسان کا ایک امتحان ہو رہا ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون ٹھیک کر رہا ہے اور کون غلط اور پھر اس کے بعد قبر میں بھی اس کا ایک ٹیسٹ ہے تین اہم سوال اس سے کیے جائیں گے اور اس میں جو کامیاب ہوگا اسی کے لیے قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جائے گی اور پھر قبر سے اٹھائے جانے کے بعد قیامت کے دن پھر اس کا حساب ہوگا اور وہ اصل حساب ہے اس کے بعد اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی یا راحتیں ہیں یا عذاب ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو اس لیے انسان کو عمل کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانو تعالی سے دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ ہر طرح کی مشکلات سے نجات پا سکے اور ہر امتحان میں کامیاب ہو سکے ہاں وہ دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے اللہ سبحانو تعالی اسی دعا کے ذریعے اپنے بندوں کو ہر طرح کی بیچینیوں اور کرب سے نجات دیتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَنُوحًا اِذْ نَادَا مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور نوح کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا علیہ السلام جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا کو بھول کر لی پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو شدید بیچینی سے نجات دی تو شدید بیچینی کے عالم میں انسان کو اللہ سبحانو تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور یہ بطور مثال ہمیں بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنے کرب اور بیچینی میں اللہ سبحانو تعالی کو پکارا تو اللہ تعالی نے ان کی پکار سن لی اسی طرح باقی سب لوگ بھی اپنی بیچینیوں میں اپنے رب کو پکارے یاد رکھئے دنیا کی بیچینیوں میں تو ہم رب کو پکار سکتے ہیں لیکن قبر کے اندر پائے جانے والے کرب اور بیچینی میں انسان جتنا بھی پکارے گا اس وقت فائدہ نہ دے گا اس لئے ضروری ہے کہ دنیا میں ہی انسان اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے مستقبل کی پریشانی اور بیچینیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے آج دعا کرے اور دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانو تعالی کی حمد و سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھے جہاں تک قبر کا تعلق ہے تو قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے اور قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے یعنی مشکل ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں جتنے سینز دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے خوفناک ہے اور ویسے بھی انسان اگر امیجن کرے کہ زمین کے اندر بیرانے میں قبرستان میں کئی فٹ زمین کے اندر نیچے اندھیری کوٹھڑی جس میں انسان کا لحاف بھی مٹی ہے اور اس کا بچھانا بھی مٹی ہے اور وہاں کسی قسم کی کوئی لائٹ بھی نہیں کوئی پنکھا نہیں کچھ بھی نہیں تو وہ کیسا منظر ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ ہولناک منظر کوئی اور نہیں دیکھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے دنیا میں انسان خوشی اور غم دیکھتا ہے قبر میں بھی انسان کو یا خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے اور وہاں کا عذاب بھی برحق ہے اللہ کے نافرمانوں کے لیے مجرموں کے لیے اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک یہودی عورت حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے اس پر حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا آپ نے اس کا جواب دیا کہ ہاں عذاب قبر حق ہے یعنی واقعی ہے تو حضرت عشر نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو یعنی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رکھیں اسی طرح ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بن نجار کے باغ سے گزر رہے تھے تو اچانک وہ گدہ بدگ گیا جس پر آپ سوار تھے تو قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں اس جگہ پر کیا ہے تو پتہ چلا کہ یہاں دور جاہلیت کے لوگوں کی قبریں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ لوگ کم مرے تو عرض کیا گیا کہ یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دوگے تو میں تمہیں یہ عذاب اس وقت سنواتا یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنوا دے جسے میں سن رہا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم لوگ دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو صحابہ نے عرض کیا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو تو صحابہ نے عرض کیا نعوذ باللہ من عذاب القبری کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں یعنی اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے تو بہرحال قبر کی نئی مراحت کو حاصل کرنے کے لیے اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے جہاں تک قبر کے سوال و جواب کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے آ کر اسے اٹھا دیتا ہے اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے من رب کا تمہارا رب کون ہے ما دین کا تمہارا دین کیا ہے اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو تو مومن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبدہ و رسولہ کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتہ تو ہاتھ میں گرز لے کر جس کے سامنے کھڑا ہوگا اس پر گھبراہت تاری ہو جائے گی یعنی اس کے حال حلیہ دیکھ کر ہی خوف آنے لگے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے جس کا ذکر صورت ابراہیم میں بھی آتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابتی فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ اللہ قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے یعنی جو شخص سچے دل سے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ قبر میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کے اقرار کے لیے اس قلمے کو یاد کرا دیں گے اور انسان کے اوپر وہ بحشت پر تاری نہیں ہوگی بلکہ مومن اپنی قبر میں پرسکون ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والا نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گبراہت نہیں ہوتی ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے خبردار اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک قبر میں ہی انسان کو جنت کا لباس اور خوشبو ملتی ہے جب مومن درست جواب دیتا ہے تو ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا پس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو اسے جنت کے کپڑے پہنا دو پھر جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہیں اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے یعنی کھولی کر دی جاتی ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اسے اس کی آخری قیامگاہ یعنی جنت میں اس کا جو گھر ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے اور اسے بتا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جگہ جو اللہ سبحانو تعالی نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے یعنی خیامت کے دن جب تم اٹھو گے یعنی خیامت کے دن جب تم اٹھو گے